اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اپنی ساری اللہ نے اپنی قدرت کی باتیں نعمتیں بیان کی ہیں جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہی اس اللہ نے یہ رات کو بنایا ہے تاکہ تمہیں اس میں سکون ملے اب تو میڈیکل سائنس نے بھی مان لیا ہے کہ رات کی جو نین ہے دن کی نین اس کا متبادل نہیں ہے رات بنایے اللہ نے سونے کے لئے رات میں آپ جلدی سوتے ہیں نا چار پانچ گھنٹے کی نین وہ کام کر لیتی ہے جو دن کی کئی گھنٹوں کی نین نہیں کرتی جعل لکم الانعام اس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے لتاکلو منہا تم ان سے کھاتے ہو ان چوپائیوں کو کتنا مختلف قسم کے گوشت ہم کھاتے ہیں جانوروں سے آج کیا بنایا ہے جی بچیہ کی بریانی ہے آج کیا ہے جی بکرا کٹا ہے آج آدھمبا کٹا ہے بیل ہے کٹے کا گوشت ہے کٹوں کا مال بتا ہے کٹوں کا مال میں نے پہلے قربان بکرائید میں میں تھوڑا کاروبار کیا کرتا تھا ابھی چھوڑ دیا میں نے تو میں نے بندے بھیجے پیسے دے کے کہ جاؤ مال لے کر آؤ نا چالیس پچاس بچڑے لے کر آؤ بکرائید کے لیے تو وہاں جا کے کہہ رہے ہیں استاج جی کٹوں کا مال ہے کٹوں کا مال ہے پتہ نہیں میں سمجھا ہی نہیں کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے ابھی میں نے کہا جو مال اچھا ہے تو لے آ بھائی بکرائید کے لیے نہیں ہے تو نہیں لے کر آؤ کہہ رہے کٹوں کا مال ہے کٹوں کا پھر میں نے یہاں لوگوں میں تفتیش کیے کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے بھائی تو پتہ چلا کہ وہ جو کٹنے کے لیے ہوتا ہے نا بقرائید والا نہیں ہے جو صرف گوشت کے لیے کٹتا ہے اس میں حسن و جمال کا ہونا ضروری نہیں ہے بقرائید کا جو مال ہے نا اس میں حسن و جمال ہے اور جو کسائی کے کٹنا ہی ہے اس کو گوشتی بیچنا ہے تو اس کی کوئی گوشت والا کو شکل آگے تھوڑی دیکھے گا کہ جی آل بم نکال کے دکھاؤ یہ بچڑا کیسا تھا تو بچڑا دکھاؤ پھر ہم اس کے حساب سے گوشت لیں گے اب تو گائیوں کے جو رشتے ہو رہے ہیں نا گائے کے رشتے وہ بھی album سے ہو رہے ہیں میری گائے کو cross کروانا تھا تو وہ بقاعدہ album لے کر آیا اس میں سے میں نے کہا وارڈ اس میں بچڑے دکھا رہا تھا وہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی کون سوالہ بچڑا میں نے کہا یہ تو گائے کو دکھاؤ مجھے کیوں دکھا رہے ہو شادی اس کی ہو رہی ہے میری دھوڑی ہو رہی ہے تو وہ جو کٹو کا مال ہے نا کٹو کا مال وہ term اتنی مشہور ہوئی کہ وہ رشتوں میں بھی چلنے لگی وہ رشتوں میں خود ہی term جو ہے نا کچھ پھیلا دیتا ہوں مارکیٹ میں کوئی لڑکے کا رشتہ آیا اچھا رشتہ نہیں ہے میں کوئی کٹو کا مال ہے رشتے کے قابل نہیں ہے ویسے صحیح یہ گوشت ووشت ہے اس میں بھراو ہے ساٹھ پینسٹھ کلو ستر کلو کا وزن ہے وزن بھی کم نہیں ہے لیکن مال کیا ہے کٹو کا ہے مطلب کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے تو خیر آپ لوگ تھکے بھی بھی ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا چٹنی چلتی ہے تھوڑی سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں سے کھاتے ہو کتنا کچھ کھاتے ہم گائے کا گوش بچڑے کا گوش اور کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم یہ تو ہمیں کمپنیوں نے قدرتی غزاؤں سے دور کر دیا میں بار بار چربی کے بارے میں بات کرتا ہوں نا چربی کے بارے میں کوکنگ وائل کو چھوڑ کے کیا کھاؤ چربی کھاؤ بھائی اس کو پکاؤ اس میں گوش بنا کے کھاؤ اللہ میاں نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا گناہوں کی وجہ سے ڈالنا کو حرام نہیں کیا تھا حرام وہی چیز ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہو اللہ میاں نے حرام کر دیا تھا کہ نہیں کھاؤ گے تم تو ہم نے بھی اپنے اوپر بلاوجہ حرام کر دی خیر ورزش اور اکسرسائز بھی ضروری ہے اس کے لئے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا یہ جو صورت ہے نا صور مومن اس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا اس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت جگہیں قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں نام ہے اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں تبصرہ ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں موسیٰ کلیم اللہ بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ نام بھی بہت زیادہ ان کا واقعہ بھی بہت زیادہ تو قرآن ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ واضح دلائل جس کو دیکھ کے فوراں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں فیرون کے پاس فیرون کا وزیر حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے قوم کا آدمی تھا لیکن اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ تعلقات قصے تھے اس کے فیرون کے ساتھ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسری قوم کے ہوتے ہیں لیکن پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اگرچہ دوسری قوم کے ہیں گورنمنٹ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے لیکن کہتی ہے بھئی یہ بندہ پاورفل ہے ہوتا ہے ان تینوں بدبختوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور کیا ہیں کذاب ہیں جھوٹے ہیں یہ دونے جب موسیٰ علیہ السلام حق کو لے کر آئے اب فیرون کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو کیا مطلب ان کی نسل کو آگے بڑھنے مت دو ان کی عورتوں کو چھوڑ دو عورتوں کو زندہ رکھو مردوں کو قتل دو فائدے ہوں گے اس سے ایک ان عورتوں سے نسل کس کی پیدا ہوگی فیرونیوں کی پیدا ہوگی فیرون بھی اتنا بے وقوف اور احمق نہیں تھا کہ فیملی پلاننگ پر عمل کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو تباہ کر دے اتنی سینس اس میں بھی تھی کہ ترقی جب ہی ہوگی جب اپنی بڑھے گی اور دوسرے کی کم ہوگی ہم کیسے بے وقوف ہیں پرلے درجے کے فیملی پلاننگ کے باتوں میں آکے کہ خود اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں خود ہی جیسے یورپ نے کر دیا نا برباد ہو گئے وہ لوگ اب وہ پریشان ہے ٹینشن میں ہے کہ نسل بڑھائیں کیسے اب بڑھ نہیں رہی وہاں پہ اب ہمیں انہوں نے منجن بیچنا شروع کر دیا کہ کم کرو اور ہم بھی دبا کے بچے دو ہی اچھے تو اتنی سینس فیرون میں بھی تھی کہ دشمن قوم کی نسل کم ہوگی اپنی نسل کیا ہوگی بڑھے گی اپنی نسل کو بڑھانا ہے اس لئے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نسل جو قوم کی بڑھتی ہے وہ مردوں سے بڑھتی ہے وہ عورتوں سے دیکھو گروت ریشو خواتین سے بڑھتا ہے آبادی کا اس کا مرد سے تعلق نہیں ہے مرد کی نسل بڑھنے سے اس کا تعلق کس قوم کی بڑھانا چاہتے ہیں تو جس قوم کے مردوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا اس قوم کی نسل کیا ہوگی بڑھے گی مثال کے طور پر خان لوگ اگر زیادہ شادیاں کریں گے تو دنیا میں خان کیا ہو جائیں گے زیادہ پنجابی لوگ زیادہ شادیاں کریں گے تو پنجابی کیا ہو جائیں گے زیادہ مہاجر زیادہ شادیاں کریں گے تو مردوں کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہو جائیں گے مہاجر زیادہ ہو جائیں گے لیکن اگر عورتیں جس خاندان میں جاتی ہیں تو پھر ان کی نسل بڑھاتی ہیں تو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال وَقَالَ فِرْعَونَ ایک وقت آیا فیرون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ مجھے چھوڑ دو اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا وَلْيَدْعُ رَبَّا موسیٰ کو چاہیے اپنی مدد کے لئے اپنے خدا کو بلالے اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ فیرون نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین چینج کر دے گا دیکھو فیرون نعرے کتنے اچھے لگا رہا تھا نا کہ میں فسادی نہیں ہوں فسادی کون ہے موسیٰ یہ چینج کرے گا ہماری روایات کو ہماری پرمپرہ کو ہماری رسومات کو ہمارے کلچر کو چینج کرے گا یا یہ زمین میں يُظْحِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد یہ زمین میں فساد پھیلائے گا یہ جو بھی آج کل فساد کی اصلح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ فسادی کہتے ہیں اور جو فسادی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں امن کا علم بردار ایوارڈ ان لوگوں کو امن کے مل رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دھماکے کروا رہے ہیں اچھا خیر اب یہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی آگے چلتے ہیں وَقَالَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں وَقَالَ رَجُلُم مِّن آلِ فِرْعَعُون یہ پہلو ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ قرآن میں دوسرے مقام پر نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دعوت چلی ہے تو فیرون کے دربار میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ایک تو فیرون کی بیوی تھی کتنی بڑی قربانی شاہی خاندان میں پلی ہے کیسی عیش و عشرت میں پلی ہے ایمان کس پہ لارہی ہے موسیٰ پر فیرون نے بہت ظلم کیونکہ کہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ ادھر کو جانا شروع ہو جائیں اور یہ خبر پھیلی کہ فیرون کی جو بیوی ملکہ ہے وہ ہی مان لے آئی ہے تو کیا گزری ہوگی لیکن اس نے کہا کہ نہیں پھر اللہ سے دعائیں مانگی پھر روایات میں آتا ہے کہ فیرون نے اتنا ظلم کیا اس زوجہ پہ کہ اس کو کیلوں پہ لٹا کے فرعون ذل اوتاد کی ایک تفسیر یہ بھی ہے میخوں والا کہ وہ ظلم یہ کرتا تھا کہ کیلے گاڑ کے اس میں بندوں کو لٹاتا تھا وہ کیلے جسم میں گھستی تھیں پھر ان کو کھیچتا تھا جس سے پوری جسم کی جو گوشت ہے وہ ادھر جاتا تھا اس طرح اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے لیے اپنی زوجہ کو لٹانے لگا سزا دینے کے لیے تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نقشہ کر دی حضرت آسیہ کے سامنے تسلی دینے کے لیے پوران کہتا ہے آل فیرون سے ہی ایک شخص ایمان لے آیا انہی کے درباریوں میں سے تھا اسی کی اسمبلی میں سے تھا جب فیرون کا محل اور جب دربار لگا کرتا تھا تو یوں سمجھیں کہ رویل فیملی سے اس کا تعلق تھا پر لیول کے لوگوں میں سے تھا وہ کہنے لگا یا تم ایمانہو اور اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا میں نے کل تفصیل سے بتائی تھی یہ بات کہ جب کسی کافر کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو شو کر دیا تو مجھے قتل کر دیں گے تو اس کے لیے اپنا اسلام چھپانا جائز ہے تو وہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا لیکن اس نے جب مشورہ کی میٹنگ ہوئی ہے فیرون نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو ہم کیا کر دیں قتل کر دیں میٹنگ میں اس نے کیا کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا پروردگار کون ہے اللہ ہے وَجَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور اس کی بات سنو وہ دلائل کے ساتھ آیا ہے بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہا وَإِنْ يَكُوْ قَاذِبًا ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں اتنے موجزے بھی دکھا رہا ہے بات بھی ٹھیک کر رہا ہے پھر بھی اگر جھوٹا نکلا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس کے جھوٹ کا وَبَالْ کِس پر ہوگا اسی پر ہوگا یعنی یہی ہو سکتا ہے نا اتنے موجزے دکھانے کے بعد بھی ماذا اللہ کوئی جھوٹا شخص ہوا تو اس کا وَبَالْ کِس پر ہوگا اسی پر ہوگا اللہ چھوڑتا نہیں ہے ایسے لوگوں کو وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا لیکن ہے فیرون اور جو درباری لوگ ہو یہ دیکھو بِالفرض اگر یہ سچا نکلا اور یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے پھر کیا ہوگا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ تو جس عذاب کے یہ وعدے کر رہا ہے نا وہ پورا عذاب نہ بھی ملا کچھ تو بولو ملے گا یہ دیکھو تبلیغ کا طریقہ سیکھو اس سے ایسے دھمکیاں نہیں دے رہا وہ بیٹھ کے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو مجھے سو فیصد یقین ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جو وعدے کر رہا ہے نا یہ ہم سب پٹیں گے ہم سب کیا ہوں گے پٹیں گے ایسے میں نا سامنے والا تیش میں آ جاتا ہے ابے تُو مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے مرنے مرنے کی باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر نے کسی کو بول دیا کینسر ہے اور یہ چھے مہینے میں مر جائے گا تو آپ اس سے جا کے کیا کہیں گے یار تُو اپنی قضاء عمری مکمل کر لے زکاة وقات کا سیٹ اپ بنا لے ہو سکتا ہے اللہ تجھے زندگی دے لیکن خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے چلا گیا تو کم از کم آخرت کا تو ہو نا امید ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا تُو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس سے اس کو خیال ہوگا ایک طریقہ آپ اس کے پاس گئے یار چھے مہینے ڈاکٹر نے بول دیئے مرے گا تُو اب ایسا کر تُو قضاء عمری زکاة وقات معافیہ نامے اور جو تُو ظلمم کرتا رہا ہے سوسائٹی میں سب کی معافی تلافی کر لے کیونکہ اس ڈاکٹر نے جس کو چھے مہینے کا ٹائم دیا نا مرہ وہ تین میں ہیں تو اب مجھے یقین ہے تُو مرے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ تُو لازمی مرے گا لہذا تیاری کر لے تو وہ رکھ کے تھپڑ لگائے گا اس کو بولے تو کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں میرے سامنے تو یہ تبلیغ کا ایک کیا ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اگر وہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے تبلیغ کرے گا تو یہ اس کی بات نہیں سنیں گے بولیں گے بھائی تُو تو اس سائٹ کا آدمی ہے نا تُو تو انہی کی باتیں کرے گا نیوٹرل رہ کے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہا کہ دیکھو جو دلائل وہ لے کر آیا ہے نا موسیٰ اس دلائل کے بعد بھی اگر وہ جھوٹا نکلا تو خدا اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ خود سزا دے دے گا ہمیں ضرورت نہیں یہ قتل کرنے کی لیکن ہم نے قتل کی کوشش کی اور وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہوا تو میں یہ نہیں کہتا جو جو وہ وعدے کر رہا ہے عذاب کے سارے پورے ہوں گے سارے نہ بھی ہوئے ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے نکلیں اللہ کی نظر میں ہمارا بہت مقام ہو سارے نہ ہوئے تو تھوڑے سے تو بہرحال پھر ہمیں کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے ہیں سچے پیغمبر کے انکار کی وجہ سے پورا عذاب نہ آئے تھوڑا دھورا تو آئے گا نا میں سمجھا پانوں اپنی بات بڑی سٹائل میں بڑے پیارے طریقے سے اس نے تبلیغ کی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ تبلیغ کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو وہ جواب میں کہنے لگا آگے کہنے لگا اے فیرون جو اسراف کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے خدا اس کی رہنمائی نہیں کرتا جھوٹے لوگ پنپنی پاتے پتا چل جاتا ہے جھوٹوں کا تو موسیٰ بھی ماز اللہ جھوٹا نکلا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا ایسا نہیں جھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں دیکھو یہ ساری آیتیں اپنی بارے میں سوچو کہ جیسے مجھے سمجھا رہا ہے وہ آج ہم کون سا پورے نیک ہیں ہم بھی تو تھوڑے آڑے ترشے چل رہے ہیں نا تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں پھر وہ کہنے لگا دیکھو اليوم آج کے دن تمہارے لئے پاس بادشاہت ہے آج کے جن کے آئے بادشاہتوں و زمین کے ظاہرین فی الارض زمین میں کنٹرول بھی کس کا ہے تمہارا ہے ہم سب کا کنٹرول ہے تو آج ہم آج ہمیں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج ہم مخالف پارٹی کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے اس کے ساپ جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا جادوگر ہار گئے لاتھی ساپ بن رہی ہے پھر موسیٰ کی تعلیمات دیکھو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں بھئی وہ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو لیکن ہم یہ باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں ہم طاقت کے نشے میں ہیں تو اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے وہ کیا ہے مَنْ يَنْسُرُنَا مِنْبَاسِ اللَّهِ انْجَاءَنَا موسیٰ جو عذاب کے وعدے کر رہا ہے اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا تو کیا ہماری یہ طاقت اور قوت اور یہ گورنمنٹ ہماری خدا سے لڑ سکتے ہیں ہم کیا یعنی موسیٰ اگر یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں بنی اسرائیل کو لا کے تم پر اٹیک کروں گا تو بھئی ہمارے پاس مضبوط آرمی ہے ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے موسیٰ بول لی اگر ہو یار ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے لیکن موسیٰ جو دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی عذاب کی نہیں دے رہا وہ کس کی عذاب کی دے رہے وہ تو اللہ کے تو کیا جو ہماری پاورفل گورنمنٹ ہے خدا اگر مارنے پر آ گیا خدا مخالفت پر آ گیا تو کیا افورڈ کر سکتے ہو کیا کتنی معقول بات کی اس نے یعنی ہمیں دوسرے پہلو پر غور کر لینا چاہیے اتنی مخالفت میں شدت کے سامنے والے کی بات ہی سننا آپ پسند نہیں کر رہے ایکچوالی یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے بولو ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے میں لبرل لوگوں سے کہلتا ہوں تم مولویوں کے صبح و شام کچھ دن مولوی کو سن کے تو دیکھو تم شاید کوئی ڈھنکی بات کر رہا ہو دو چار بیانات دو چار کلپ سے لیکن دیکھ کے فوراں ایک ترزیہ قائم کر لیتے ہیں یہ عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ بچوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ سوسائٹی میں انارکی پھیلارے ہیں مولانا شلویت تھانوی رحمت نے لکھا ہے جو بھی پروفیسر اور لبرل لوگ جو مولویوں سے دور ہیں جو کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی اللہ والے بزرگ کے پاس دو چار دن نہیں چند دن جا کے بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا حق صرف اور صرف یہی ملے گا تمہیں باقی منجن بکرائے باقی کیا بکرائے منجن بکرائے کون کون بیچ رہا ہے پھر میں اس پہ نہیں جاؤں گا وہ موٹیویشنل سپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی موٹیویشن کے نام پہ دبا کے منجن کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ پوری پروپر گائیڈنس نہیں ہوتی اس میں تو خیر تو اس نے کہا کہ بھئی تم فمیان سرونہ مباس اللہ ہن جانا کون ہماری مدد کرے گا فیرون نے یہ پورا سیٹ اپ سننے کے بعد جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مشورہ دیا بہت اچھا لگا آپ کا مشورہ اب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے جی فیرون اب کیا مشورہ دیتا ہے بڑی معقول بات کی نا کہ یار ایک ٹرائی تو کر اس کی بات سنیں تو صحیح ہو سکتا ہے صحیح ہو قتل تو نہ کرو نا کم اس کم فیرون نے کہا ما اوریکم اللہ ما آراہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں تمہیں بھی وہی بتاؤں گا جو میں کیا سمجھتا ہوں میری جو کھوپڑی ہے نا وہ اللہ نے تمہیں نہیں دی یہ کھوپڑی دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو ملی ہے جس کو فیرون کہا جاتا ہے جیسے کہ آج کل کہ جو فیرون ہے نا ان کا بھی یہی ہے کسی کا نہ مشورہ سنیں گے نہ غور کریں گے بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے دنیا میں میں واحد ذہین پیدا ہوں آؤں ون مین شو اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہی ہوں بس سنا ہوگا نا بہت سے لوگوں سے تو فیرون کا بھی یہ کیا خرابی تھی اس کے اندر میں بہت بھری ہوئی تھی تکبر سے دماغ کیا ہو گیا تھا جیسے وہ آج کل ایک یوٹیوبر آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے صبح و شام اس تک میرا کوئی پیغام پہنچا دو کہ یہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا دولت کمانا مشکل نہیں ہے خدا کی قسم دولت کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کی افطاریاں بہت اچھی ہو گئیں آپ بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو آپ غریبوں کو برا بھلا مت کہو دو منٹ لگتے ہیں اللہ کی نظر ہٹتی ہے اور یہ دولت ساری چھن جاتی ہے روڑ پہ آ جاتا ہے آدمی قرآن میں ایک جگہ نہیں درجن و جگہ اللہ نے کہا ہے جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دوں گا اور جس کو چاہتا ہوں سارے کمانے کے طریقے اختیار کر لے غریب کا غریب ہی رہے گا تو موٹیویشن کرنی چاہیے غریبوں کو تاکہ سستی کاہلی دور ہو مگر موٹیویشن کا یہ طریقہ کہ غریب احساس کم تری میں جانا شروع ہو جائے یہ شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تم راکٹ میں سفر کر رہے ہو تم نے اتنا کمالے ہو مرے گا تھوڑے دن میں دماغ ٹھکانے آ جائے گا سب ہی مرنے ہیں میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے اتنا بڑا غربت اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے اگر غربت عیب ہوتا تو سید الانبیاء کو اللہ مسکین غریب تھوڑی بناتا ہاں ایک سستی اور کاہلی کی جو غربت ہے جو ہماری قوم میں ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے غربت ہے کرتا ہی کچھ نہیں ہے دماغ نہیں استعمال کرتا اس کے لئے موٹیویشن کی یقیناً ضرورت ہے لیکن اس طرح سے موٹیویٹ نہ کیا جائے جس سے غریب موٹیویشن کے بجائے اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ